یہ اس طرح کے مجسمیں ہیں گوڑوں کے بنے ہوئے چکلان کم کم پچی چھ بھی گوڑے ہیں اچھے گوڑے کھیٹ دے ہاں نزا بازی اس طرح ملے اسلام علیکم میں ہوں آن دوکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کمبر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ بیل ایکن کے نشان کو بھی دربار دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروافت حاصل ہو سکے تو ناظرین آج ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے نیک بزرگ کا دربار دکھانے جا رہے ہیں جس کو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس دربار پر آج بھی پتھر کے گوڑے مجود ہیں جن سے مریدین کو آج بھی خاص حقیدت ہے دربار کے اندر چل کر معلوم کرتے ہیں کہ پتھر کے بنے ان گوڑوں کے پیچھے کیا حقیقت ہے کیا راز ہے کہ کیوں ان مریدین کا ان گوڑوں کے ساتھ ایک خاص حقیدت ہے اس لئے ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں اندر چل کر معلوم کرتے ہیں دربار پیر سید سید محمد شاہ المروف گوڑیں والی سرکار یہ باہر سے آپ کو اندر چل کر دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ اس طرح کے مجسمیں ہیں گوڑوں کے بنے ہوئے ان کے دلے ہار ہیں آگے چل کر مزید پتہ کرتے ہیں کہ یہ دربار کیوں اس نام سے مشہور ہے کہ یہاں پر گوڑوں کے کیا جو مجسمیں بنے ہوئے ہیں یہ دوسرا ہے یہ چار مجسمیں گوڑوں کے بنے ہوئے ہیں ان کے گردی ہار آپ دیکھ سکتے ہیں مالائیں جن کو بولتے ہیں تو کافی چھوٹے بوڑے پودے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سورج مکھی کا پودا ہے اور غلاب کے بھی کافی پودے لگے ہوئے ہیں یہاں سے لگتا ہے کہ یہ دربار جو ہے اس کے ارد گیت پورا باغ ہے آمبوں کا باغ آمبوں کے قدراخت نظر آ رہے ہیں اور اس کا جے آپ دیکھ سکتے ہیں گوڑوں کے مجسمیں یہ مقبرہ ہے پیر صاحب کا یہاں پر وہ مدفون ہے تو یہ باہر سے کچھ اس طرح کا ویو نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے کھڑے ہو کر اگر میں دائیں طرف کیمرہ گماؤں تو آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ آپ کو بلکل واضح چار مجسمیں جو گوڑوں کے بنے ہوئے ہیں وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں سے آپ سے داخل ہونا ہے تو داخل ہوتا ہی دا انتراب یہ چار مجسمیں ہیں تو آئیے ان کے بارے میں بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں یہ سرکار گوڑے رکھتے ہیں کم کم پچی چھ بھی گوڑے ہیں اچھا گوڑے کھیٹ دے ہیں انہیں زبازی اس طرح مشور ہو گئے ہیں گوڑیانی سرکار ٹھیک مہربانی کوئی اور سے بغیرہ ہی لگتا ہے ہی تھے ہی لگتا ہے کھڑے مہینے تیسرے مہینے چاہتے ہیں تطریقے کیا جا رکھتے ہیں تو چال کر اندر سے آپ کو مقبرے کی زیارت کرواتے ہیں اور فاتح خانی بھی کرتے ہیں چلیئے اندر چلتے ہیں ان بھائی کا کہنا ہے کہ اس دربار پر جو ارس کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے وہ سال کے تیسرے مہینے مارچ میں ہوتا ہے تو یہاں پر مارچ کے مہینے میں ارس لگتا ہے اس دربار پر مولا غازی عباس کلام لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ بھائی صاحب کی زبانیں سن چکے ہیں کہ پیر صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا اور انہوں نے گھوڑے کافی تعداد میں رکھے ہوئے تھے اور انہیں گھوڑوں کو وہ گھوڑا دوڑ اور نیزہ بازی میں استعمال کرتے تھے تو پیر صاحب کی ان گھوڑوں کے ساتھ لگا اور شوق کی وجہ سے ان کے مقبرے پر گھوڑوں کے مجسمے نظر آتے ہیں اور ان کے گلوں میں پیر صاحب کی محبت کی وجہ سے ہار اور مالائیں ڈالی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے اس دربار کا نام پیر سید سید محمد شاہ المروف گھوڑے والی سرکار کے نام سے یہ دربار جانا جاتا ہے مشہور ہے اگر آپ زلہ جانگ سے زلہ ٹوبر ٹینک سنگ کی طرف سفر کریں تو رستے میں ایک صحابہ پول کے نام سے سٹاف آتا ہے اس سٹاف سے آپ نے آگے چند کلومیٹر یہ دربار واقع ہے تو صحابہ پول کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے لوگوں کے جہاں کے مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو کر اس نے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہاں پر وہ شہید ہو گئے تو اس مناسبت کی وجہ سے ان کی وجہ سے اس جو پول کا نام ہے صحابہ پول کا آجاتا ہے یا جو اس علاقے کا نام ہے تو اس کے پیچھے یہ ایک کہانی بتائی جا رہی ہے واللہ علم اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے یہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے جو ہم نے سنا لوگوں کے زبانی ہم نے آپ کو بیان کر دیا تو ملتے ہیں نیسٹ ویلاغ میں